اسلام علیکم کیسے ہو میرے بہن بھائیوں ویلکم بیک مینی ویلو امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک تو کوئی نہیں ہنگلہ میرا بہترہ خراب ہو رہا ہے تو ہم لوگ جا رہے تھے تھوڑی سی شوپنگ کرنے نہیں شوپنگ یہ کرنے تھی کہ حسیب کی شوز لینے تھے تو حسیب صاحب نا کچھ دنوں سے ایسے ہی بہانے لگا لگا کے باہر نکل جاتے تھا کہتے تھا میں نے نہیں لینے شوز میں نے نہیں لینے تو بس اس وجہ سے کہ مجھے نہ جانا نہ پڑے لیکن میں نے اس کو کہا آج تو تمہیں ہم نے لے کے لے کے جانا ہے لازم ہی لے کے جانا ہے تو اس کی خالہ ابراہیم کی خالہ جلدی آگئی آج پالر سے تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں تمہارے شوز لینے اور بڑی مشکل سے آ تو نہیں رہا تھا لیکن میں نے کہا تم آؤ کہتا آپ لوگ لے ہو میں نے کہا اگر سائز چھوٹا بڑا آگئے تو پھر کیا کروگے کہتا آپ ہی چھوٹا ہوا تو بھی پہلنوں گا بڑا ہوا تو بھی پہلنوں گا میں نے کہا نہیں یار ایسے نہیں کرنا تم ساتھ چلو اور چوتہ لے کے آتے ہیں تو چلنجی ہم لوگ جا رہے تھے یہ ہماری گلی ہے گلی کا بیو دیکھیں بجری شجری پڑی ہوئی ہے آگئی نا وہاں سے نکلتا نکل جا گیا میں اندھیرہ بھی ہو گیا ملکہ ہم لوگ چل کے جاتے ہیں جب بھی جاتے ہیں انیوستری روڈ ہمارے گھر کے بہت ہی قریب ہے قریب ہی ہے تھوڑے یہ دور ہے لیکن اس طرف سے کوئی سپیشل آٹو ہیٹو ہوتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی جاتے ہیں تو ہم لوگ نکل کے نیر کروس کر کے اور اپنی در سے گزر کے اور آکے یونیورسٹی روڈ پہ چلے جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو محمد ابراہیم صاحب چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں آج میں نے ابراہیم اس کی خالہ کو اور حسیب کو کہا کہ آج نا totally محمد ابراہیم کا تم لوگوں نے اٹھایا ہے میں نے بالکل نہیں اٹھایا تو انہوں نے کہا جسے چلو ہم اٹھا لیں کہ کوئی مسئلہ نہیںDie تو جا رہے ہیں کبھی اس کو چلا رہے ہیں کبھی اس کو اٹھا رہے ہیں اور بات بھی ایسی ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھایا ہویا میں نے تو اٹھایا ہی نہیں میں نے کہا مجھے دیکھ رہا تھا مہاروں اٹھا لو میں نے کہا نہیں آج ماما نہیں آج خالہ اور مام três اٹھائیں گے آئیں گے تو یہ ہوا کہ ہم لوگ جا رہے تھے اور راستے پر ایک اور سین ہوا کہ ہم نے امہ جان ٹکر گئی امہ جان کہہ رہی ہے کدھر جا رہے ہو ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں حسیب کی شوز لینے تو ہم نے امی کو کہا آپ ہی ساتھ آجاؤ امی نے کہا نہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ نہیں آنا کیونکہ میں تو تکی ہوں میں گھر جاؤں گی ریسٹ کروں گی اور ابراہیم کہہ رہا تھا نانو مجھے اٹھا لو بچے بھی نا کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی بندہ تھکا ہوا ہے ہارا ہوا ہے نہیں انہوں نے اپنی زد لگانی ہوتی ہے خیر بیس موبائل سے کے بعد امی نے کہا اچھا جی تم لوگ جاؤ اور جوتا اچھا سا لے کے دینا ہے بڑا بھی ہو کھلا بھی ہو سے جلدی توڑے نا ایک تو ماں کو بھی بڑی فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی ظاہر ہے ہمیں ہیں تو ہماری ماں کو بھی تو ہماری ہوتی ہے نا فکر تو یہ امی کے بعد سے مارٹ ہے اور یہ چھوٹی میو میری بہن ہے یہ کہہ رہی تھی میں تو کھاؤں گی مارٹا تو میں نے کہا میار سردی ہے راستے میں جانے رہے ہیں دو مارٹے نہ کھاؤ اس موسم میں تو ہم پہنچے جو انیویسٹری روڈ بے محمد ابراہیم صاحب بہت ہی خوش ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ امتیاز مال پہنچنے والے ہیں تو حسیب اس کو چھیڑ کھانی کر رہا تھا حسیب کے ساتھ نا ہم لوگ بہت کم آتے ہیں جب بھی ہم لوگ آتے ہیں تو حسیب ہمارے ساتھ نہیں آتا تو آج ہمارے ساتھ حسیب آئے ایک دفعہ پہلے حسیب آئے تھا دو تین سال پہلے جب نیو نیو اپٹیک ٹیپ تھی آس کی تو اب ہم نے حسیب کو یہاں سے ایت کے لیے نا لے کے دیئے تھے کپڑے لے کے دیئے تھے جوتے لے کے دیئے تھے تو ابھی ابراہیم کافی ٹائم بعد ادھر ایٹی ایم تھی تو ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں ہم امہ ایٹی ایم یوز کرے ایٹی ایم چلے جس کو بڑا پتہ ہے کہ ہم ایٹی ایم سے پیسہ نکالتے ہیں تو دائرہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے بچے بڑے چلا کے آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ تعالی بچوں کی لمبی زندگیاں کرے تو ماں باپ کا تو یہی سارا ہوتے ہیں چاہے بچے بڑے بھی ہو جائیں تو ماں باپ کو تو چھوٹے ہی لگتے ہیں ماں باپ کا سارا ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا سارا بنا کریں اور زیادہ نہیں نا وہ زیادہ نہیں تو تھوڑا خیار رکھ لیا کریں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جنت بھی مل جاتی ہے کچھ لوگ تو بلکل بھی ماں باپ کو توجہ ہی نہیں دیتے اہمیت بھی نہیں دیتی میرے ان کے لئے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ پر تھوڑی توجہ دے دیا کرو اب میں انہوں بے شک لڑتی بھی ہوں لڑ بھی لیتی ہوں کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے خیار رکھا کریں میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ بس ایک دفعی ہے جب یہ چلے جائیں گے تو آپ لوگ پشتائیں گے ہم لوگ ادھر موال پہنچے میں کوئی کپڑے دکھاؤں گا احمد ابراہیم کے لئے کپڑے دیکھ رہی تھی ابھی نہیں میں نے کہا عید کے قریب لے کے جاؤں گے پس پیسے بھی بہت کام ہیں میں نے کہا جب تھوڑے حالات سیٹ ہوتے ہیں ایک تو مہنگائی اتنی ہو گئی یا بندے کو سمجھ نہیں آتی جب نیو نیو آپننگ تھی بہت زیادہ سستی چیزیں تھی کپڑے بہت ہی سستے تھے سات سو میں بچے کے لئے مل جاتے تھے اور یہ اب دیکھیں اب یہ تین تین اظار کے ہیں اور کافی زیادہ مہنگے ہو گیا میں نے کہا اس سے بہتر ہے بندہ بی بھی ہر سے لے لے لیکن یہ مجھے پسند بہت زیادہ آ رہے تھے پھر میں نے کہا چلو عید پہ لے جاؤں گی جب اس کے بابا ابراہیم کا خرچہ دیں گے تو ابراہیم کے انشاءاللہ لے کے جاؤں گی کپڑے دو تین سوٹ لے لوں گی اور کچھ بنوال ہوں گی تو ادھر ہم لوگ پہنچے یہ دیکھیں یہ شوز ہم عصیب کے لئے شوز لے لے تھے ہم سب لوگ بڑی توجہ توجہ سے دیکھ رہے تھے میں نے کہا کون سے اچھے لگ رہے ہیں چپل مجھے یہ بھی اچھی لگی لیکن یہ اوپر سے تھوڑی اور قسم کی تھی یہ عصیب نے توڑ دینی تھی جلدی بدرے نکال دینی تھی پھر میں نے کہا وہ رہنے دو بلیک اس کو میں نے لے کے دی تھی اپرے لئے میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی لیکن یہ جوتے سوفٹ نہیں تھے تھوڑے تھوڑے ہارڈ ہے پاؤں کو چھپنے والے اور جوتوں کے معاملے میں بہت زیادہ پسیت سے ہوں میں کہتی ہوں کہ جوتہ ایسا ہو جو کہ چھپے نا پاؤں میں پھر فائدہ کیا جو کمفیٹیبل بندہ ہو کے چل سکے کیونکہ ہم ہمیشہ چل کے آتے جاتے ہیں مول میں جانا ہو آنا ہو بیزار جائے تب رکھے پہ جاتے ہیں تو جو تھوڑا دور تھوڑا قریب وہ سفر وہ ہم چل کے تیہ کر لیتے ہیں تو عصیب صاحب ہی در اور چیزیں چھڑا چھاڑی کر رہا تھا میں نے کہا انشاءاللہ بھی رمضان کی کریں گے نا گروسری تو میں اپنے بھائی کو لے کے دوں گی انشاءاللہ تو غیرت آپ فلودہ بھی گھر بناتے ہیں میں نے کہا بنا لو اگر بنا سکتے ہو تو آپ بھی کو تو کوئی نہیں آتے تنے چسکے چسکے تو یہ میں دیکھ رہی تھی گرمیوں کی ورائیٹی کافی زیادہ لگی تقریباً ساری نیو کلیکشن ہے اور اتنے پیاری پیاری ڈریسز ہیں اور ہیر ایز انیبل ہے چار ہزار کی پینتی سو کی یہ اب ٹو پیس ہے یہ تھا تھی نظار تک تو صحیح ہے ملعب کے گھر پہننے کے لئے بھی اور باہر کے لئے بھی جو زیادہ ملعب کے امیر لوگ ہیں وہ ان کو گھر بھی پہن سکتے ہیں اور جو میڈل کلاس فیملی سے ہیں جیسے ہام لوگ ہو گئے تو ہم لوگ باہر کے یوز کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں کرتا دیکھ رہی تھی یہ تھا وائٹ لگ رہا ہوگا ویڈیو میں لیکن یہ نا بلکل ہیلکہ بلو جو کلر ہوتا ہے نا وہ تھا لپل لائٹ بلو تھا اور یہ ہم لوگ آگے چاہا رہے ہیں یہ تھا پسٹڈ کرڑا جی ہیلو کلر جیلنج یہاں سے تو ہم لوگ نے دیکھ دوکھ لیا لیا ہم بھی ہم نے سوٹ کوئی نہیں کیونکہ منہ نا تھوڑا کنفیوز رہتا ہے اس لئے کہ کہیں پہلی دفعہ ہم لے رہے ہیں ویسے بچوں کے تو لیتے رہتے ہیں اور اپنے پہلی دفعہ لینا تھا لی گئی نہیں ہم پھر ایٹی ایم یوز کیا ایٹی ایم یوز کرنے کے بعد ہم لوگ نے کہا یہاں سے نکلتے ہیں گھوتے ہیں گھر چلتے ہیں کیونکہ نا ابھی کھانا مغیرہ بھی نہیں بنایا تھا میں نے سوچا یہی سے کچھ کھانا مغیرہ ساتھ ایک ہوتل ہے وہاں سے لے لیتے ہیں کچھ اور گھر جا کے آنا ہم سے کھا لیں گے ہم نے وہاں سے روٹیاں بھی لے لیتی سالن بھی لے لیتا اور میں نے کہا گھر جا کے کھائیں گے انشاءاللہ نا تو ظاہرہ دیر ہو گئی تھی مول میں پھرتے پھرتے اور پھر بند تھک بھی جاتا ہے چل کے آنا ہوتا ہے چل کے جانا ہوتا ہے کون بنائے گھروں میں جا کے نا دوبارہ دوبارہ روٹیاں چھوٹیاں میں نے کہا میرے سے تو کوئی نہیں بنائی جاتی مہیا تو چھٹی ہو گیا میری تو آج تو ایک تو گائی بھی تنی ہے جو چیز لینے لگو منہ کو صحیح کر کے سمجھا جاتی ہے کہ واقعی پہلے وہ لوگ سستہ بطرین کھانا کھا لیتے تھے تھوڑے سے پیسے لے یا نیچے کی طرف لفٹ جا رہی ہے میں بھی باتیں کٹنے لگ گئی ہوں یا نیچے کی طرف لفٹ جا رہی تھی بیسمنٹ میں اور یہ آئس کریم وغیرہ والے بیٹھے ہوئے تھے کون وغیرہ والے ویسے بھی ٹھنڈ ہے میں تو محمد بریم کو بلکل بھی لے کے دیتی آپ لوگ بھی اتیاد کے اگریں بچوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں اور زکام لگ جاتے ہیں آپ لوگ ایسے گندے زکام لگتے ہیں جو کہ خطہ بھی نہیں ہوتے اور بچوں کو خاص خیار رکھے کریں یہ جاتی جاتی سردیاں ہوتی ہیں یہ بھی بچے کو بہت زیادہ بیمار کر دیتی ہیں ڈال کر دیتی ہیں اور ایک آنے والی سردیاں سے بچوں کو بچایا کریں اور ایک جانے والی سردیاں سے یہ دونوں سردیاں صحیح ٹکا کہ بچے کو گھر لگ جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں بچے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اوپر سے ڈالکٹروں کے پاس لے کے بھاگو بار بار اور بچے کی وجہ ہوتی ہے ایک ایکٹیپ جو بچہ ہوتا ہے وہ بلکل سست ہو جاتا ہے اس موسم میں تو میں بہت زیادہ ایتی یاد کر دیئی ابراہیم کے لئے دور سے بھیو دیکھے کتا پیارا لگ رہا ہے یونیورسٹی روڈ کا یہ محمد ابراہیم اس کی خالہ نے اٹھایا ہوئا ہے میں نے آپ کو بتایا نا ویڈیو کے شروع میں کہ میں نے بالکل نہیں اٹھانا اٹھانا ہے تو انہوں نہیں اٹھانا ہے تو یہ پارکنگ پر سامنے کچھ لوگ گاڑیاں لگا لیتے ہیں لیکن اندر بھی پارکنگ ہے بیسمنٹ میں ہے لیکن اندر بائیک کی ہے اگر گاڑیوں کی نہیں ہے پارکنگ چی چی تو گاڑیاں جن کے پاس ہوتی ہیں وہ باہری کھڑی کر دیتے ہیں اور اندر یہ اس کی خالہ کہہ رہی تھی ویڈیو بنا ہو ابراہیم کے خالہ عصیب سے ویڈیو بنو آ رہی تھی اور عصیب صاحب ویڈیو صحیح نہیں بنا رہے تھے جو کہ اس کو غصہ آ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی میں تمہیں مار ہوں گی میں نے کہا یار روڈ ہے ایسے نہ کرو مجھے کہہ رہی تھی جب خود بولنے لگتی ہے تو خود چوپنی کرتی تو میں بہ رہی ہوں تو تمہیں کیا چی ہو رہا ہے میں نے کہا یار نہ بولو تو پھر یہ دیکھیں محمد ابراہیم پتنے کس چیز سے ڈر رہا تھا مجھے کہہ رہا تھا محمد ابراہیم